بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہی و اصحابہی و ازواجہی و بارک وسلم و صلی علیہ السلام علیکم ناظرین کوہر روڈ ٹی وی چینل کے زیر احتمام ادائے رمضان کی افتار ٹرانسمیشن میں آپ کا مذبان محمد بلال فریدی جام برکات العلوم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ناظرین اکیس رمضان المبارک یوم شہادت اس عظیم المرتبت ہستی کا کہ جس کو دنیا اصد اللہ الغالب غالب علا کل غالب امام المشارکی والمغارب سخاوت کا سمندر شجاعت کا غزنفر امیر المؤمنین امام المتقین مولا کائنات سیدنا علی المرتضی یا کرم اللہ وجہہ القریم کی ذات ببرکات ہے آپ کا ذکر کرنا اور آپ کا ذکر سننا ناظرین یہ ہمارے ایمان میں اضافے کا باعث ہے صحیح مسلم کے اندر آتا ہے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی سے مومین کے سوا کوئی محبت نہیں رکھ سکتا اور علی سے منافق کے سوا کوئی بغض نہیں رکھ سکتا تو لوگو ناظرین جب ذکر مولا کائنات سیدنا علی المرتضی سجا ہوا ہو تو اپنے آس پاس کے چہرے دیکھا کریں اگر تو چہرے خوشی سے کھل اٹیں تو سمجھ جایا کریں کہ یہ چہرے مومینوں کے چہرے ہیں اور اگر چہرے مرجھا جائیں تو سمجھ جایا کریں کہ یہ چہرے منافقوں کے چہرے ہیں کیونکہ مولا کائنات کا ذکر صرف مومنوں کو خوشی دیتا ہے اور مولا کائنات کا ذکر نہیں تنگ ہوتا لیکن صرف اور صرف منافقوں پر اور مولا کائنات سیدنا علی المرتضی کرم اللہ ورجہوالکریم کی شہادت کے حوالے سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے ہم نے دعوت دے رکھی ہے آج کے اس نرشست کے اندر حضرت علامہ مولانا عبدالعزیز فیضی صاحب کو نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے صاحب زادہ سید یوسف حسین شاہ گردیزی صاحب اور آج ہمیں بطور مہمان جوائن کیا ہے صاحب زادہ سید بلال حسین شاہ گردیزی صاحب میں تمام مہمانوں کو آج کی اس نشست کے اندر خوش حامدید کہتا ہوں ملتمس ہوں صاحب زادہ سید یوسف حسین گردیزی صاحب سے کہ آپ بارگاہ رسالت امہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ میں حدیعہ نات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اوہ اوہ ان کی مہکن دل کے گنچے کھلا دیئے ہیں ان کی مہکن دل کے گنچے کھلا دیئے ہیں جس را چل دیئے ہیں پوچھے بسا دیئے ہیں اور ان کے نسار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آگئے ہیں سب غم غم بلا دیئے ہیں جب یاد آگئے ہیں سب غم بلا دیئے ہیں جزاک اللہ صاحب زادہ سید یوسف حسین گردیزی صاحب بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین آلہ حضرت عظیم المرتبت مولانا شاہ احمد رزا خان فازل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے ناظرین مولا کائنات سیدنا علی المرتضی کرم اللہ و جہو کریم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے حضرت علامہ مولانا عبد العزیز فیضی صاحب نحمد وہو ونسلی ونسلیم وعلى رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون وقال نبی صلی اللہ علیہ سلم انا مدینة العلم وعلي بابها صدق اللہ لزیم وصدق رسول نبی کریم الامین علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں انہیں کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں ان کے مانباپ کی عظمت کو نہ پوچھو جن کے بچوں کی سواری رسول بنتے ہیں اکیس ماہ رمضان المبارک کو امیر المومنین خلیفة المسلمین امام المتقین سید السادات فخر السادات مصطفی کے دامار فاطمہ کے شوہر حسنین کریمین کے بابا خلیفہ چہال سیدنا حضرت علی المرتضی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی انہو آپ کا یوم شہادت ہے اسی نسبت سے آج کے اس پروغرام میں آپ کی ذات کے حوالے سے چند باتیں بارگاہ مولا کائنات کی ارز کروں گا اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبول یت عطا فرمائے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید برحان رشید کی جو آیت بینا تلاوت کی ہے ربی کائنات نے اشارت فرمائے فَسْأَلُوا اَهْلَ ذِكْرِ اِنْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ پس تم اہلِ ذِكْر سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے ہوں تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں یہ آیت مبارکہ اللہ تبارک وطعالی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل فرمائی اور قرآن مجید برحان رشید کی کو تین سو سے زید آیات اللہ نے حضرت مولی کائنات کی شان میں نازل فرمائی ہیں اور ہزاروں کی تعدیت میں کتب احادیث میں آپ کی شان میں احادیث مبارک موجود ہیں ناظرین اکرام اگر آپ اس آیت مبارک میں تھوڑا سا غور کریں تو اللہ تبارک وطاللہ نے فرما فس احل ذکر پس تم احل ذکر لوگوں سے پوچھ لو اگر آپ قرآن مجید برحان رشید کے تراجم کو دیکھیں گے تو اس میں تراجم میں یہ ترجمہ کیا گیا یہی ترجمہ کیا گیا کہ فس احل العلم نہیں کا بلکہ احل ذکر کا ہے تو احل علم میں اور احل ذکر میں فرق ہے احل علم جو ہوتے ہیں جو احل علم رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر کسی نہ کسی مقام پر وہ کوئی گفتگو یا مسئلہ جو ہے وہ غلط کتاب کا محتاج ہوتا ہے اور جو احل ذکر ہوتا ہے وہ علم کا محتاج نہیں ہوتا بلکہ احل ذکر جو ہوتا ہے وہ احل مشہدہ کے مقام پر فیض ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ اس حدیث کے خود رابی ہیں آپ فرماتے ہیں ایک دن نبی کریم نے مجھ سے پوچھا علی بجے یہ بتا کہ پہلی امتوں میں پہلی امتوں میں سب سے بدبخت شخص کا انتا تو حضرت مولا کینات نے کہا یا رسول اللہ وہ شخص جس نے حضرت سال کی اونٹنی کو کونچوں کو کٹا تھا کیونکہ قرآن اس کے بارے میں سورت شمس کہتا ہے سب سے بدبخت شخص وہ ہے جس نے حضرت سال علی السلام کی اونٹنی کو کٹا تو حضرت علی سے پوچھا حضور نے اگلی امتوں میں میری امت میں سب سے بدترین نسان کون ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی مجھے نہیں پتا تو آقا کریم نے فرما علی وہ شخص مبارک کو فجر کی نماز کے ٹائم جب سنت ادا کر رہے تھے آپ کے اوپر حملہ ہوتا ہے اکیس رمضان کو آپ جامع شہادت نش کرتے ہیں دعا ہے علی کی شہادت کے صدقے اللہ ہم سب کی بخش فرمائے جزاک اللہ ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا عبدالعزیز فیضی صاحب مولا کائنات سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ کریم کے علم کی باتیں ہمارے سامنے رکھ رہے تھے اور جس وقت آپ خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور مولا کائنات سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ کریم کی محبت کی بات کر رہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ کریم تواف فرما رہے ہیں اور دوران تواف آپ نے ایک شخص کو تھپر رسید کر دیا اب یہ لوگ جانتے ہیں کہ حج اور عمر کا جب تواف کیا جا رہا ہو تو ایسا کوئی کام نہیں کیا جا سکتا لیکن شیر خدا نے کیا مولا کائنات نے کیا باب المدینہ العلم نے کیا تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ اس پر اعتراض کر سکتا لیکن وہ شخص گیا اور سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں گیا اور جا کر ارز کرتا ہے امیر تھپڑ مالا ہے فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا کائنات سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ القریم کو بلایا اور آپ نے پھر اس شخص سے پوچھا بتا تجھے علی نے تھپڑ مارا ہے ارز کرنے لگا امیر المومنین ہاں تھپڑ مارا ہے تو مولا کائنات اس سے پہلے کہ کچھ پوچھتے فاروق عاظم نے اس شخص سے پوچھا بتاؤ تھپڑ کیوں مارا ہے اب وہ کہتا ہے وہ شخص کہتا ہے امیر المومنین علی کہتے ہیں کہ میں مسلمانوں کی ناموس پر نظر دوڑا رہا تھا اور یہی جواب مولا کائنات نے بھی دیا مولا کائنات سے پوچھا گیا فاروق عاظم نے کہا کہ علی آپ نے تھپڑ کیوں مارا اس کو تو کہتے ہیں مولا کائنات امیر المومنین مسلمانوں کی ناموس پر نظر ڈال رہا تھا مجھ سے دیکھا نہیں گیا میں نے تماشا رسید کر دیا جواب سنیے فاروق عاظم سے محبت کرنے والو فاروق نے اہل بیت وہ محبین صحابہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالی انہوں نے جواب دیا فاروق عاظم کہتے ہیں این اللہ نے دیکھا ہے ید اللہ نے تھپڑ مارا ہے عمر کیا کرے عمر اس میں کیا کرے کہ لوگ بندے دیکھنے والے تجھے آنکھ این اللہ ہے اور ہاتھ مارنے پروگرام مفتی صاحب دعا فرمائیں اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلا علی وصحابی وبارک صلی اللہ ربنا تقبل منا انکا انتا تواب رحیم یا الہ للمین افتار کی انبابر کت لمحات کی برکس مولا ہم سب کی بخش فرمائ یا باری مولا ہماری روزوں کو نماز کو اپنی بار کا مشرف قبول اتا فرمائ الہ الہ الالمین اس جامعہ برکات الملوم کو دن دگ راج چکن ترقی اتا فرمائ یا اللہ امت مسلمہ کی خیر فرمائ دنیا کے کونے کونے پر جہاں پر داشتگردی سے محفوظ فرمائ رب الالمین اس ملک میں نظام مصطفیٰ اتا فرمائ یا الہ الالمین افطاری کے بابرکت لمحات کی برکت مولا ہماری ہم سب کے والدین کی بخش فرمائ یا اللہ جو دوست اس افطاری کا احتمام کرتے ہوں سب کے جان و مال میں عزت و برکت اتا فرمائ یا الہ الالمین ہم سب کی کامل بخش فرمائ اللہ رب آتی نا فی دنیا حسنت و فی الاخ حسنت و قینا عذا بد نار و عزیز یافر یا رب العالمین استغفر اللہ رب من کل زنب و آتوب الی اللہ جر نا من النار و عزیز یافر یافر یا رب العالمین محمد و صحابی اجمعین لا الہ اللہ محمد الرسول ادائے 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 لنزار